اسلام علیکم کاشکر بھئیو کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے شکر کرم اور فضل کے ساتھ اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کاشکر بھئیو اس ویڈیو کا اندر ہم بات کرنے والے ہیں کہ اگیتی درمیانی اور پچھتی کاش کا ٹائم کیا ہے اور اس ٹائم میں ہم کون سی ویٹکوں کو کاش کر کے زیادہ زیادہ پیداوار جو ہے گندم کی حاصل کر سکے ہیں کاشکر بھئیو میں ہوں اس ویڈیو اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا کسان پاکسان یوٹیوب چینل کاشکر بھئیو سب سے پہلی بات کی جائے ایک ایسے بندے کی میں آپ کو یہاں پہ ایک مثال دوں گا کہ اگر ہم لوگ ایسے بندے کی بات کریں جو رہنے والا ہو درمیانی علاقے کا یا رہنے والا ہو مدانی علاقے کا یا بیرانی علاقے کا تو ہم اس کو لے کے چلے جائیں پہاڑی علاقے کے اندر وہاں پہ جا کے وہ اچھے طریقے سے نہیں رہ پاتا ہو بھی سکتا ہے کہ وہ اچھے طریقے سے رہ سکے اسی طرح اگر ہم ایک بندے کو لے آئیں جو پہاڑی علاقے کا رہنے والا ہو اور سے ہم لاکے مدانی علاقے کے اندر چھوڑ دیں وہ صحیح طرح سے کام نہ کر سکے کہ اس کی جو طبیعت ہے وہ اس علاقے کے مطابق ہے اگر ہم اس کو لاکے ادھر چھوڑ دیں گے مدانی علاقے کے اندر تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی اور صحیح طریقے سے وہ اپنے جو کام ہوگا وہ نہیں کر پائے گا اسی طرح ان ویٹیوں کا ہوتا ہے اسی لئے حکومت نے مختلف جہاں کے اندر برانی علاقے کے اندر درمیانی علاقے کے اندر اور جو ہمارا اپنا مدانی علاقہ ہے اس کے علاقے کے اندر جو سرچ کے ادارے ہیں وہ قائم کی ہوئے ہیں کہ ان علاقوں کے مطابق جو گندم کی ویٹی ہیں ان کی تحقیق کریں ان کو سرچ کریں برانی علاقہ جات یا برانی علاقہ جات جتنے بھی ہیں ان کے لئے اگیتی درمیانی اور پچھتی کاش کے لئے کون کون سی جو ویٹی ہیں وہ موضوع ترین ہیں تو کاشکر بھی سب سے پہلی بات کر لی جائے اگیتی ٹائم کی اگیتہ ٹائم کب سے سٹارٹ ہوتا ہے تو پچیس اکتوبر سے لے کے پچیس اکتوبر سے لے کے دس نومبر تک جو یہ ٹائم ہے انتہائی شاندار اور آئیڈیل ٹائم ہے اگیتی کاش کا اس کاش کے اندر جو ویٹی ہیں وہ سب سے بہترین ہیں آپ کوشش کریں کہ اسی ٹائم کے اندر اپنی جو گندم کی کاشت ہے اس کو مکمل کر لیں اگر آپ مکمل نہیں کر پا رہے آپ کی زمین کے اندر کوئی فصل کھڑی ہوئی ہے گندم کی فصل لگانے سے پہلے دھان کو ابھی آپ نے برداشت کرنا ہے تو آپ کوشش کریں جرز اجرز کر کے دس نومبر سے پہلے آپ جو ہے اس کی کاشت جو ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کریں کاشکر بھئیو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگیتی کاش کے اندر کون سی ویٹی ہیں برانی علاقے کے لیے تو برانی علاقے میں جو سب سے زیادہ اگیتی کاش میں لگائی جانے والی ویٹی ہے وہ ایم اے بیس یعنی دوہزار بیس کے اندر یہ ایک ویٹی ہے ایم اے بیس یہ بھی انتہائی شاندار ویٹی ہے اس کے علاوہ مرکز انیس یہ دو ویٹی ہیں جو ہیں برانی علاقے کے اندر سب سے زیادہ کاش کی جاتی ہیں اگیتی کاش کے اندر اب ہم لوگ بات کہلیں جو ہمارے آپ پاش علاقہ جائے یا ہمارے میدانی علاقہ جات ہیں ان علاقہ جات کے لئے کون سی ویٹی جو موضوع ترین ہیں تو ان کے اندر سب سے پہلی جو ویٹی آ جاتی ہے وہ اقبر انیس ہے عروج دو ہزار اکیس ہے فخر بھکر ہے بھکر سٹار ہے اس کے بعد فیصلہ بات دو ہزار آٹھ ہے اور گلیشیر اس کو بھی کسی کسی جہاں پہ کاش کیا جا رہا ہے یہ بھی سب سے اچھا پرفارم کرتی ہے اگیتی کاش کے اندر یہ چند ویٹی ہیں جن کو ہم لوگ اگیتی کاش کے اندر لگا سکتے ہیں اور ان ویٹیوں سے ہمیں زیادہ سے زیادہ پیداوار دیکھنے کو مل سکتی ہے پیداوار لینے کا جو طریقے کا رہا ہے وہ ہماری خراک کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ ہماری زمینوں کے اندر اتنی سخت اتنی قوت مجود نہیں ہے کیونکہ ہمیں کم خراک کے اندر زیادہ پیداوار جو ہم نے دے سکے ہم اب بات کر لیں جو ہماری درمیانی کاشت ہے اس کا جو ٹائم ہے دس نومبر سے لے کے تیس نومبر تک کا جو ٹائم ہے وہ درمیانی کاشت کیا ہے اگر آپ کو روکا رکبہ خالی نہیں ہے اور آپ کا اگیتی کاشت کا جو ٹائم ہے وہ گزر چکا ہے اور دس نومبر کے بعد آپ کاشت کر رہے ہیں تو آپ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ہم کون سی ویٹی کاشت کریں تو کاش کبھر آپ کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جتنی بھی ویٹی ہوں ان کو آپ اگیتی کاش کے اندر کریں اگر آپ لوگ لیٹ ہو جاتے ہیں تو درمیانی کاش کے اندر بھی مدہ جو ہمارے بیرانی علاقہ جات ہیں ان کے اندر بہت سی ویٹی ہیں جو موجود ہیں جن کو لوگ کاش کرتا ہے لیکن زیادہ لوگ اس کے اندر مرکز انیس کا انتحاب کرتے ہیں مرکز انیس ویٹی جو ہے اس کو بیرانی علاقہ جات کے اندر درمیانی کاش کے لیے بھی سب سے بہترین اور موضوع ترین سمجھا جاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ویڈی ہیں جن کو درمیانی کاش کے لیے برانی علاقہ جات کے اندر سب سے بہترین مانا جاتا ہے لیکن زیادہ لوگ مرکز انیس کو ہی کاش کرتے ہیں اگر ہم اب بات کریں جو ہمارے آپاش علاقہ جات یا میدانی علاقہ جات ہیں ان کے اندر جو اس کی درمیانی کاشت ہے وہ دس نومبر سے لے کے تیس نومبر تک کا جو ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم کے درمیان لوگ کون سی ویڈیوں کو زیادہ کاش کرنا پسند کرتے ہیں اور حکومت نے جو اس سا ریکمنٹ کی ہیں وہ سب سے پہلے اناج دوہزار سترہ ہے فیصلہ باد دوہزار آٹھ ہے اور اس کے علاوہ اکبر انیس ہے یہ جو دو ویڈی ہیں ان ویڈیوں کو دو سے تین جو ویڈی ہیں ان ویڈیوں کو حکومت نے کیا ہے کہ آپ ان ویڈیوں کو درمیانی کاش کے لئے کاش کریں اس کے بعد سبحانی بھی ہے اس کے علاوہ اور بھی کافی ویڈی ہیں لیکن یہ جو ویڈی ہیں جو ابھی میں نے آپ کو بتائی تین یہ سب سے زیادہ بہترین پرفارم کرتی ہیں درمیانی کاش کے لئے یعنی کہ دس نومبر سے بعد اگر آپ لوگ گندم کی جو کاش دیں وہ کر دیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں اگیتی کاش کرنی چاہیے اگیتی کا ٹائم گزر جاتا ہے تو ہمیں درمیانی کاش کی طرف پھر آنا چاہیے اور ان ویڈیوں سے انتہاب کرنا چاہیے اور جو فیصلہ باز ویڈی ہے پیداوار تو ہمیں اچھی دے جاتی ہے لیکن اس کے اوپر بعد میں رسٹ کا جو حملہ ہے وہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو زیادہ رکبے پر لگانے کی وجہے کم رکبے پر آپ اس کو لگائیں اور اب بات کریں ہم لوگ جنوبی پنجاب کے لئے سائٹ کے لئے جنوبی پنجاب ہمیں جو سب سے زیادہ درمیانی کاش کے لئے ویڈی کا انتہاب کیا جاتا ہے وہ بھکر سٹار ہے اس ویڈی کو لوگ زیادہ لگانا پسند کرتے ہیں اس سے زیادہ زیادہ پیداوار بھی ان neden دیکھنے کو ملتی ہے اسی وجہ سے لوگ اس کا جو انتہاب ہے وہ سب سے زیادہ کاش جو کرتے ہیں اس کو سب سے زیادہ کاش تو بھی کرتے ہیں اگر ہم لوگ اب بات کر لیں پچی تی کاش کی تو پچی تی کاش کے اندر تو ویسے جتنی بھی وریٹیاں جو دسمبر کے مہینے کے اندر لگائی جاتی ہیں ان کے اوپر آرموس جتنی بھی وریٹیاں ہیں ان سب پہ کچھ نہ کچھ بیماریوں کے حملے آتے رہتے ہیں کیونکہ پچھتی کاش یہ ہوتی ہے اس کے اوپر جو بیماریوں کا اٹیک جو تیلے کا اٹیک ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے تو ہم لوگ اگر فیصلہ آباد کو اکبر کو یا جتنی بھی ہماری وریٹیاں ہیں بکر سرا رہا ہے سبحانی ہیں اگر ان وریٹیاں کو بھی ہم لوگ لاتے ہیں ہمیں تھوڑے بہترے مسائل جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ان میں دو سے تین وریٹیاں ایسی ہیں جو پچھتی کاش کے لیے انتہائی بہترین ہیں ان کو اگر آپ لوگ پچھتی کاش کے اندر استعمال کرتے ہیں تو آپ کو بیماریوں کے خلاف اور تیلے ویڈے خلاف تھوڑی سی کفت امداف کو جو ہے آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس میں آپ لوگ فیصل آباد کے انتہاب کر سکتے ہیں لیکن فیصل آباد کو آپ نے یہاں پہ جو اس کا رقبہ ہے وہ آپ نے کم کر دینا ہے اس کو زالہ رقبے پہ کاش نہیں کرنا نہیں تو رست کا جو حملہ ہے وہ بہت زیادہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے کچھ سال اس کے اوپر رست کا حملہ جو زیادہ آتا ہے کچھ سال کم آتا ہے لیکن ہم لوگ اگزیکٹ اس کا بتا نہیں سکتے کہ کتنی شدید سے شدت سے اس کے اوپر جو رست کا حملہ وہ دیکھنے کو ملتا ہے لیکن آپ کاش کرنا چاہے اس کو آپ تھوڑے رقوے کے اوپر کاش کر سکتے ہیں پچھتی کاش کے لیے تیس نومبر سے بعد یعنی دسمبر کے مہینے کے اندر اگر ہم بات کریں بھکہ سٹار کی تو بھکہ سٹار بھی ایک ایسی ویٹی ہے جس کو آپ لوگ کاش کر سکتے ہیں پچھتی کاش کے اوپر اس کے اوپر جو رسٹو گیڑا کا حملہ ہے وہ بہت تھوڑا سا ہمیں کم دیکھنے کو ملتا ہے اور اس سے پیداوار بھی ایک اچھی خاصی دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو کسی جہاں سے مل جاتا ہے پچھتی کاش کے لیے تو یہ جو ویٹی ہے سب سے بہترین ہے اس ویٹی کو آپ پچھتی کاش کے اندر استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی ہمیں اچھی خاصی پیداوار جو ہے ایوریج پیداوار دیکھنے کو مل جاتی ہے لیکن اس میں بعد ابھی یہ کر لیتے ہیں کہ جتنی بھی وہ ویٹیاں جو ہم لوگ جتنا پچھتا جلے جاتے ہیں اتنی ہیں ہماری روز مارا کے رساب سے پیداوار میں کمی ہوتی جاتی ہے اور ہمیں یہاں پہ اگر ہم لوگ پچھتی کاش کرتے ہیں تو ہمیں شڑہ بیج کو بھی زیادہ کرنا پڑتا ہے اگر آپ لوگ پچاس کیجی بیج فی اکڑ استعمال کر رہے ہیں اگیتی کاش یا درمیانی کاش کے لیے تو آپ نے ساٹھ کیجی بیج جو ہے وہ آپ نے پچھتی کاش کے لیے استعمال کرنا ہے پھر ہی آپ کو اس سے اچھی خاصی جرمنیشن جو ہوگی وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ پچھتی کاش کے اندر آپ بیج کو بارہ گھنٹے کے اندر پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیں کیونکہ وہ پانی کو اپنے اندر جلد پر لے گا اور جلدی بہت جلد اس کی جرمنیشن کا مہرہ ہوگا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا جرمنیشن بھی اس سے بہت اچھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے کاشکر بھے یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس کے اندر ہم نے آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے اس سے آپ بہتر طریقے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں اگیتی درمیانی اور پچھتی کاش کے لیے کون سی ویڈیو کا انتحاب کس علاقے کے لیے کرنا چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو زود سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے اپنے پیانوں کا شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکس کسی اور ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیانوں کا خیار رکھے گا ہمیں دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ